اور یہ میرا چیلنج ہے رانہ سنا اللہ تم تو خیر ہوئیے قاتل اور مجرم شباہ شریف تمہارے سے بزدل آدمی ہے ہی کوئی نہیں تم پوری تیاری کر لو تم بھی اور تمہارے ہینڈلر تیاری کر لو میں آج آپ سب کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ جو کپتان کا پلان ہے جو کپتان پلان بنا رہا ہے جو بھی پلاننگ کر رہا ہوں وہ فیل ہو جائے گی تم نہیں روک سکتے آپ الیکشن کروانے پڑیں گے اور کہتی ہے مریم کہتی جی نواز شریف بہت بڑا کوئی سیاستدان ہے میں تو انتظار کر رہا ہوں کہ اس کو پاکستان آنے دو اس کا انشاءاللہ ایسا استقبال ہوگا کہ وہ ساری زندگی وہ بھی یاد رکھے گا اور ہینڈلر بھی یاد رکھیں گے نون لیگ بھی یاد رکھے گی لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ الیکشن ہو یہ ساری جماعتیں ایک طرف یہ سب ایک طرف ہے اور میں آپ کو آج انشاءاللہ اللہ پہ ایمان رکھتے ہوئے آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ آپ نے الیکشن کمیشن بھی اپنا رکھا ہوا ہے وہ بدیانت دار سکندر سلطان سے گھٹیا آدمی کوئی نہیں جو تمہارا پورا نوکری کر رہا ہے وہ بھی تمہارے ساتھ سب تمہارے ساتھ ہے تم دھان لی بھی کر لو جس طرح تم نے پنجاب کے بیس بائل ایکشن میں کی تھی تم دھان لی بھی کر لو لیکن آپ کے سامنے وہ کپتان کھڑا ہے جو پاکستان اور ہندوستان کی کرکٹ کی تاریخ کا واحد کپتان ہے جس نے ہندوستان میں جا کے ان کے امپاروں کے باوجود ہندوستان کو پھینٹا لگا کے آیا تھا پھر سے وہ بلہ گھما پھر سے وہ بلہ گھما پرکرار قدم بڑھا جب جیت کے آیا تھا پھر سے وہ بلہ گھو جتا پھر سے وہ بلہ گھو جتا لگا ہے انہوں نے ایک اور گیم شروع کیا ہے میں آج ساری قوم کے ساتھ نے بتانا چاہتا ہوں انہوں نے انہوں نے کیا کیا ہے کہ بچائرے ہر طرح مار کھاتے جا رہے ہیں اب انہوں نے فیک ویڈیوز بنائی ہیں فیک آڈیوز بنائی ہیں آڈیو تو خیر جو شباز شریف کی باہر آئی ہے پرائی منسٹر ہاؤس کی یہ تو ایک ملک کے لیے تفتیش سارے ملک کے لیے سارے ملک کے لیے ایک ہمیں لمائے فکر ہے کہ پرائی منسٹر سے جو اس کے ٹیلی فون وہ سارا لیک ہو گیا دشمنوں کے پاس چلا گیا میں اپنی انٹیلیجنس ایجنسی سے آج پوچھتا ہوں کہ جناب آپ کا کام ہے یہ آپ کا کام ہے پرائی منسٹر آفیس کو سیکیور کرنا اگر پرائی منسٹر کے آفیس سے ساری چیزیں لیک ہو رہی ہیں تو ذمہ داری آپ کی ہے آپ کو سمجھنا چاہیے کہ بجائے لوگوں کو ڈرائیں اور دھمکائیں اور وہ نامعلوم نمبروں سے ٹیلی فون جا کے لوگوں کو ڈرائیں سوشل میڈیا کو لوگوں کو اٹھا رہے یا پلٹیکل انجینئرنگ کریں یہ آپ کا کام نہیں ہے آپ کا کام ہے کہ پرائی منسٹر کی آڈیوز لیک ہو رہی ہیں لیکن نور لیک نے اور کام کیا ہوا انہوں نے فیک وڈیوز بنائی ہوئی ہیں اس کی جو ماہر تھی جھوٹوں کی پی ایچ ڈی مریم اس نے بنائی ہوئی ہیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ فیک وڈیو ہوتی کیا یہ ایک دبا دیکھ لیں نواز شریف سے پوچھو جس نے پاکستان کو تماشا بڑا کے رکھ دیا ہے دنیا میں بولو میں سچ کہہ رہا ہوں نا میری بات سنو بھائی میری بھی آف شور کمپنی موجود تھی اور وہ پیشہ کہاں سے آیا بھائی کہاں سے آیا نواز شریف ہم دوسروں پر قومتیں لگاتے ہو نواز شریف ہم سب سے بڑے قربت آدمیوں قربت اور تم جانتے ہیں لوگ جانتے ہیں نواز شریف ہسپتال کا پیشہ تم نے جوے میں لگایا اور نہیں میاں نہیں امران یہ پیشہ جو ہے یہ کمپنی جو ہے یہ تمہاری نہیں ہے میری ہے پیشہ نہیں ہے فیصلہ آپ دے دو دے دو فیصلہ سنا فیصلہ امران کے سنا ایک روپے کی کرپشن کا کوئی ثبوت ملا برنش پر جن آئیلنڈ سے نہیں کہہ دیا ہے کہ نواز شریف نے کرپشن کی ہے نواز شریف دھواب دینا پرے گا ہم کرپ ہیں ہم ہر معاملے میں کرپ ہیں نواز شریف کے قصے دھانکیں آپ جانتے ہیں کہ نہیں جانتے ہیں بس میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں اس کو کہتے ہیں ڈیپ فیک کہ نواز شریف خود ہی کہہ رہا ہے میں کرپ ڈوں تو اب ایسی ویڈیوز نکلاتی ہیں تو یہ نون لیگ کی خاصیت ہے میں نون لیگ کو آج بتانا چاہ رہا دوں کہ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے ڈیپ فیک ویڈیو بنانا آج کل آپ کہیں تو ہم سب کے اوپر آپ کے نکال دیں گے اچھا جی آخر میں میں آپ سارا کمر مشانی آپ نے میرے ساتھ اب ایک حلف لینا ہے سب نے میرے ساتھ آج حلف لینا ہے جس کی وجہ سے میں خاص آپ کے پاس آیا ہوں یہ آپ پڑھیں گے اور اس کے بعد ہم سارے وہ بات آگے درائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاتھ اٹھاؤنا ہاتھ اوپر کریں سارے ابدایاں ہاتھ اوپر کریں میں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر یہ حلف اٹھاتا ہوں کہ میں پاکستان کے آئین کی پاسداری کروں گا اور حقیقی ازادی کے لیے ہمیشہ عمران خان کے شانہ بشانہ کھڑا رہوں گا اس وقت تک جب تک کہ حقیقی معینوں میں اس ملک کو ازاد نہیں کروا لیتے اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین اب یہ سب سب جو آپ نے اللہ کے سامنے حلف لیا ہے ہاتھ کھڑا گا کو بچھو تیارو انشاءاللہ پاکستان زندہ بات منزل رستہ جذبہ بھیانک سچائی سے ہٹائے پڑ دے اور توڑ ڈالیں جھوٹ کی بیڑیاں سلاخوں سے ڈرنا کیسا جب چٹانوں نے پالا ہو عمران خان بول کے ساتھ جمعہ سیتوار رات تس پجے سر بول نیوز پر سب سے زیادہ ویوز سب سے زیادہ ویلز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول اب بھی نمبر ون پوسیشن پر پرقرار سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے